محرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کسرت سے روزے رکھنا مستحب ہے روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور سریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور یہ سب نفلی روزے ہیں فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شابان میں کسرت سے روزے رکھتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شابان سے زیادہ نہیں رکھے اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کوپی کرنا چاہتے ہیں ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی